ملوے میں 40 سے 50 لوگوں کے پھنسے ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے حادثے پر گہرا دکھ جتایا ہے بہت گھنی آبادی اور سنکری سڑکوں والے علاقے میں ست اس عمارت میں کافی لوگ رہ رہے تھے پلحال یہاں دمکلبے بھاگ ممبئی پولیس اور نکائے کے ادھیکاری موجود ہیں لیکن سنکری سڑکوں کے کارن راحت اور بچاف کے کام میں دکھ دے آ رہی ہیں بچاف کاریاں میں مدد کے لیے راشتی آفدہ موچن بل کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں ممبئی کے ڈونگری چال میں بہت درباگی پون گھٹنا یہ ہوئی ہے کہ ایک لگ بک سو سال پرانی چار منزلہ بیلڈنگ کولاپس کر گئی ہے اس کی سوچنا بی ایم سی کے مادہم سے انڈی آر ایف کو ملی اور ممبئی میں جو ٹیم تھی تینوں ٹیمیں وہاں کے لیے روانہ ہو گئی اور ابھی تینوں ٹیمیں وہاں پر کاریرت ہیں جو بھی ریسکیو ایکیپنٹ ہے اس کو لے کر وہاں پہنچی ہیں ابھی لگاتار ریسکیو کا کام جاری ہے جو بھی مشینیں اس کے پاس ہیں اس کے حساب سے گیس کٹر اتیادی کا استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو بچانے کا کام کر رہی ہے کچھ لوگوں کو بچا جا چکا ہے کچھ بچے اس میں ہیں کچھ ایک مہلہ ہونے کی بات آئی ہے ابھی ابھی خبر ملی ہے ایک منٹ پہلے کی مہلہ کو بھی ایک بچائے گیا ہے اور یہ کام ابھی جاری رہے گا جب تک ہم لوگ یہ ایک آکاؤنٹ فور نہ کر لیں کہ کوئی بھی وہاں میں سنگ نہیں ہے اور اسے مہارت کا مالکانا حق مہاراشتر آواز ایوام وکاس پرادھی کرن کے پاس ہے یہ بیلڈنگ خریب سو سال پرانی ہے مکھی منٹری دیویندر فردنویس نے کہا ہے کہ جانچ کے بعد ہی حادثے کی کارنوں کا صحیح ڈھنگ سے پتا چل پائے گا دنگری میں ایک بیلڈنگ کولیپس ہونے کے کارٹ اس کے قریب 15 فیملیز کے سوسے ہونے کی سمحاؤنا وہاں پر دکھائی پڑ رہی ہے یہ قریب سو سال پرانی بیلڈنگ ہے اور وہاں کے بیلڈنگ کے رہیواسیوں نے ری ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پر ایک وکاسک کو ڈیولپر کو اپائنٹ بھی کیا تھا اس کے لیے ان کو پرمیشن بھی ملی تھی لیکن یہ ڈیولپر نے اس کو سمیں پر ڈیولپ کیا یا نہیں کیا یہ ساری چیزیں اب جاچ میں سامنے آئے گی ابھی تو سارا فوکس جو ہے وہ جو لوگ وہاں پر ابھی ملوے کے نیچے ہیں ان کو کیسے باہر نکالا جائے اس کے اوپر سارا فوکس وہاں پر رکھا ہوا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے تو اس کے بعد اس کا انویسٹیکیشن بھی پر پر لی کیا تھا اور اس پر تازہ جانکاری کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے سمدھات یوگیش شیطل سے جو وہاں موجود ہے یوگیش ایک بہت دکھت حادثہ لیکن اس وقت سب سے ضروری ہے کہ جو ملوے میں دبے لوگ ہیں ان کو باہر نکالنا اور جیسے کہ ہم سن رہے تھے ابھی فائر سروس کے جو ندیشک تو بتا رہے تھے کہ علاقہ بہت ہی زیادہ گھراو والا ہے سنکری گلیاں ہیں اس لئے سارا کام میانویل کیا جا رہا ہے سہی کا جو تک آپ نے جو علاقہ ہے وہ نشی طور پر بہت ہی زیادہ سگھن علاقہ ہے میں ایک بار کیمرو پرسن سے آپ کو ریکویسٹ کروں گا وہ آپ کو دکھائیں صرف آپ ایک دیکھیں جو پورا راستہ بھی آپ کو آگے دیکھے گا وہاں دونوں کنارے پر فائر بریگیڈ اور ایمبولینس کی گاڑیاں ہیں مومبئی پولیس کی گاڑیاں ہیں اور پورے راستے کو بند کر دیا گیا ہے یہ آم جو راستہ ہے بسیکلی یہاں پر پارکنگ رہتی ہے بہت زیادہ چھوٹے موٹی جو وینڈر سے وہ رہتے ہیں اور پورے راستے پر یہاں پر چھوٹی موٹی دکان ہیں کل ملا کر اتنا کنجسٹیڈ ایریا ہے کہ کوئی بھی بڑی گاری کا خاص کر کے فائر بریگیڈ جیسی بڑی گاری کا اندر جانا کافی مشکل ہوتا ہے ایسی جگہوں پر اور ساتھ ساتھ ہاں آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ باغل میں جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں چھتباری شیوائی ٹرمینل کی طرف یہ راستہ جاتا ہے جو کہ مین راستہ ہے مومبئی کا یہ فلائیوبر والا جو راستہ ہے اس کو بھی پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے تاکہ اس راستے پر کوئی گاری نہ آ سکے اور جو پورا راستہ ہے یہ فائر بریگیڈ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے فائر بریگیڈ ایمبولینس یا پھر جو پولیس کی جو ایمرجنسی ویہیکل ہیں وہیں انہی کو صرف ایکسیس دیا گیا ہے اب تک جو گھٹنا کی اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو اب تک چار جو ہے موت ہو چکے اور آٹھ لوگ جو ہیں وہ غائل بتا رہے جو کہ مومبئی پولیس ادھیکاری کروپ سے کہہ رہی اور باقی آپریشن جو ہے وہ ابھی بھی چلی رہا ہے جو فائر بریگیڈ کی ٹیم ہے وہ ابھی بھی ملوہ کے بیچ میں دبے لوگوں کو نکالنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہی ہے جو سینئر ادھیکاری ہیں وہ ہیں یہاں ساتھ میں جو یہاں پہ ایماموارہ منسپل ہائر سیکنڈری سکول ہے لڑکیوں کا اس پورے پریسر کو خالی کروایا گیا ہے تاکہ جو جو غائل ہیں ان کو وہاں پہ تدکال رکھا جا سکے یا بھی جو پریجن ہیں وہ وہاں پہ رکھ سکیں ایک چلی کمیونکیشن کی سیتھی ہو کوئی پینک سیچویشن جو ہے وہ کریئیٹ نہ ہو فیلال آپریشن جو ہے وہ جہاں پہ چل رہا ہے اور آسنکہ کی جا رہی ہے کہ آپریشن جو ہے وہ رات میں بھی چل سکتا ہے کیونکہ جس ایماموارہ میں یہاں پہ ٹریزری ہوئی ہے سمیں لگے گا کیونکہ جیسے بھی وہاں تک پہنچ نہیں پائی ہے اب تک اور جیسے بھی نہیں ہونے کے کارن بارش آ گئی تو یہ جو پورا پروسس ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا دوسری بات سو سال پرانی بیلڈنگ تھی جس میں لوگ رہ رہے تھے اور ظاہر ہے آس پاس کی بیلڈنگز بھی کوئی زیادہ نہیں نہیں ہوں گی وہ بھی اتنی پرانی ہوں گی تو کس طرح سے اس میں جو جانچ ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی یا بڑھے گی پہلا سوال جیسے کے موسم کے بارے میں آپ نے کہا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج یہاں بارش نہیں ہوئی ہے حالانکہ مومبے کی بارش کا کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن فیلحال بارش نہیں ہے بارش اگر ہوتی ہے تو بہت چیلنجنگ ہوگا خاص کر کے ریسکی آپریشن میں سرچ آپریشن میں کیونکہ بارش ہونے کے بعد نشیط طور پر ابھی اس طرح کی ستیتی ہے اس سے اور بڑھ ستیتی ہو جائے گی بارش ہونے کے بعد کیونکہ ملوہ ہے اور ساتھ میں ایسیوز ہیں وہ الگ سے ہوں گے دوسرا جو سوال آپ نے کیا گی کافی پرانا بیلڈنگ ہے دیکھیں پورا جو ڈونگری کا علاقہ ہے میں اگر آپ کو ایک بیو دوں اپنے کیمرا پرسن سے میں کہوں گا وہ آپ کو ایک بیو دے تو پورا علاقہ اگر آپ دیکھیں گے آپ کو جو دور دور تک بیلڈنگ دکھے گی اگر آپ دیکھیں گے تو کافی کالی پر چکی ہے بیلڈنگ بہت پرانی بیلڈنگ ہے مینٹنینج جو ہے وہ بھلے ہی سمیے کے ساتھ یہاں پر چلا ہو لیکن بیلڈنگ جو ہے وہ کافی پرانی ہے یہاں پر پورا علاقہ جو ہے وہ کافی پران ہے سگن آبادی والا چھتر ہے اور گلی کچیاں جو ہے وہ بھری ہوئی ہے پورے راستے میں آپ کو جہاں تک اگر آپ کی نظر جائے گی آپ دیکھیں گے بھیڑ بھار والا علاقہ آپ کو دیکھیں گے لوگ ٹو ویلر سے جاتے دیکھیں گے کوئی ٹریفک کا کہیں آپ کو ون سائیڈ ٹریفک نہیں دیکھے گا بود سائیڈ ٹریفک دیکھے گا کل ملا کہ ایک عویہ وستیج جو نظارہ ہے وہ یہاں پہ دیکھتا ہے جب اگر آپ یہاں پہ آئیں گی چاہے وہ بھینڈی واجار کا ایڈیا ہو چاہے وہ ڈونگری کا علاقہ ہو کافی کنجسٹڈ ہے ایسے میں آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں بھی یہ خطرہ تو نشطی طور پر ہے ہی اور ایسا ہی خطرہ تھا کہ آج یہ ایسے ترازدی دیکھنے کو ملی اس سے پہلے بھی بھائکلا میں بیلڈنگ گرنے کی گھٹنا ہو چکی ہے اس سے پہلے کماتھی پورا میں ہم نے دیکھا تھا بیلڈنگ گرنے کی گھٹنا ہوئی تھی تو یہ پورے علاقے کافی پورا نہیں ہیں لیکن دکھت یہ ہے کہ پرشاسن اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں یا تو تالمیر اتنا سدرن نہیں ہو پایا ہے کہ اس کی پہلے سے ان کوئی زانکاری مل سکے یا پرشاسن سمیرہ تے کوئی کام کر سکے لاپرواہی پرشاسن کی ہے یا یہاں کے لوگ اس طریقے سے کوڈینیٹ نہیں کر پا رہی ہے تو خیر جانچ کا بھی شہ ہے جیسا کہ مکہ منتر دیوانس فرطام اس نے بھی کہا تھا جب میڈیا سے انہوں نے بات کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ ایک بار اس کی جانچ ہوگی تبھی ساری چین سامنے آئے گی کیوں فلس کہاں تھے اگر مہڑا کے انترگرد یہ بیڈنگ نہیں تھی مہڑا کے انترگرد نہیں تھی تو پھر بیڈنگ کی جو ایکاؤنٹیبلیٹی ہے جو جواب دہی ہے وہ کیسے تے ہوگی یہ سب فلال دیکھنا باقی ہے لیکن اس بھی جو آپریشن ہے وہ جہاں پہ ابھی چل رہا ہے جی جوتی کا جی یوگیش جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ ایسے بہت سے علاقے ہیں مومبئی میں میں نے بھی بہت سے ایسے علاقے وہاں پر دیکھے ہیں جو بہت ہی گھنے علاقے ہیں پاس پاس بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں ایسے میں اب ہمیں شاید یہاں سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے علاقوں کو چنیت کیا جائے اور ان پر کام کیا جائے مینٹینیس کی بات کی جائے ریسٹوریشن کی بات کی جائے اس پر آگے کچھ جانکاری ہے اس پر آگے کوئی کمیٹی بٹھائی گئی ہو ایسا کچھ جانکاری فیلحال تو اس پر کوئی کمیٹی نہیں بیٹھی ہے جہاں تک اگر ہم اس پٹکولر گھٹنا کی بات کریں لیکن جو سرکاری مہ کما ہے وہاں پر یہ چیزیں ہمیشہ چرچہ میں رہی ہیں کہ اس طرح کی جو درگھٹنائیں ہوتی ہیں اس پر کیسے لگام لگایا جا سکتے یا کیا کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں خاص کر کے ایسی لوکیشنز پر جو کی کافی چیلنجنگ ہوتا ہے کسی بھی ایمرجنسی ویہیکل کے ایکسس کے لیے چاہے وہ فائر بریگیٹ ہو ایمولینس ہو یا پھر مومیر پولیس کی کوئی ٹیم ہو جو وہ گاڑی آنے میں جو اس طرح کی دکت ہو رہی ہے تو ان کے یہ پولیک دومین میں ہے لیکن فیلحال اگر اس پٹکولر گھٹنا کے بعد کسی ایسائیٹی کے اگر آپ بات کریں کہ کوئی ایک وشیس ٹیم بنی ہے تو ویسا فیلحال اب تک نہیں ہوا ہے کہ اس پہ کوئی ٹیم بنی ہو جو جاچ کر کے وہ ریپورٹ دے اور اس کے ریکمینڈیشنز کے بعد آگے کچھ فحل کی جائے فیلحال ویسا تو یہاں پہ نہیں ہوا ہے علاقہ ابھی جیسا کہ مکہ منتری نے کہا ابھی یہ کہ جب تک جاچ ابھی پوری چیزیں جب تک اسپسٹ ساف نہیں ہو جاتی تب تک کوئی مکہ منتری استر پہ یا راج سرکار کے استر پہ کوئی بہت بڑی گھوستنا یا کوئی بہت بڑا قدم کا فیلحال جو امید نہیں کی جانے چاہیے پہلے چیزیں پوری ترکیزیں ساف ہو جائے کیا وجہ رہی یہ کلیر ہو جائے جو فائر برگیڈے ان کی ریپورٹ سامنے آ جائے ڈی آر ایف کی ریپورٹ سامنے آ جائے مومبائی پولیس کی ریپورٹ آ جائے بی ام سی کی ریپورٹ آ جائے تاکہ یہ کلیریٹی بن جائے کہ ہاں یہ پریستیتیاں تھی جس کا یہ حادثہ ہوا اور ان سب کو اگر ہم ٹیکل کرتے ہیں تو یہ پھر آگے ان کو ٹالا جا سکتا ہے جی جی یوگیش بہت شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے ہم آپ کے پاس لوٹتے رہیں گے اور تازہ اپڈیٹس کے لئے دھنیواز